کانگریس کوئی نیا دل نہیں ہے کوئی عام آدمی پارٹی نہیں کہ ابھی ابھی اسیت میں یہ کل ملا کر بھارتی راشتے کانگریس اس دیش کا سب سے پرانا رائنیتک دل ہے وہ یاترہ کے سندر میں اگر بات کریں تو یاترہ تو دین ہی کانگریس کی ہے بھائی مہاتمہ گاندی کے دوارہ جو دانڈی یاترہ کی گئی تھی وہ یاترہ آج بھی دنیا بھر میں ایک مثال کے طور پر ہے تو یاترہ کے سندر میں پرشتہ بھومی تو کانگریس کے ساتھ ہے پر وقت کے ساتھ کانگریس اس رستے سے ہٹ گئی تھی اب کانگریس واپس یاترہ کو ہتھیار بنا رہی ہے پر وہ رتھی یاترہ کو ہتھیار بنا رہی ہے جن آکروش یاترہ کے تحت اب ستر سال کے کملنا جی یا ستر سال کے دگویجا سنگھ سے تو پھر بھی ابھی امید ہو سکتی ہے کیونکہ دگویجا سنگھ نے تو ابھی پانس سال پہلے نرمدہ یاترہ کے مادم سے اپنے آنکھو پرسکتیا اور اسے بھی ہم اس تندر میں یاد کر سکتے ہیں پچھلی بار اگر پارٹی ستہ میں واپس آئی تھی تو کہیں نہ کہیں اس میں دگویجا سنگھ کے نرمدہ یاترہ کی پریٹرامہ کو بھی ایک مہتب کون کا رکھ کے طور پر دیکھا گیا تھا اور دگویجا سنگھ نے ستر سال کے عمر میں بھی تین ہزار کلومیٹر کو پیدل ناب دیا تھا پر ویسی محنت کانگریس کا اور کوئی نتا کرنے کے لیے تیئر کیوں نہیں ہوتا جو آجے سنگھ راہول جو جیتو پٹواری جو سرش پچوری یا ان تمام نام اپنے آپ کو پردیش میں نترت کی طور پر دیکھنے چاہتے ہیں اور انہیں یاد ہو وہ لوگ ایسی محنت کرنے کے لیے تیئر کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ سوال ہے نا پر کل ملا کر ایک لمبے انترال کے بعد کانگریس نے کارکرم کا اعلان کیا ہے کانگریس نے ایک کارکرم دیا ہے یہ مہترپون بات ہے میں ایسا مانتا ہوں یہ رندی سرجے والا کے مدی پردیش میں آنے کا نتیجہ ہے آنے تا شاید کانگریس بیٹھک ہی کرتی رہ جاتی جیسے آپ پیشلے لمبے سمجھ سے دیکھے تو وہ کیول بیٹھک بیٹھک اور بیٹھک مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے کانگریس بیٹھکوں میں بیست ہے اور چھتیز کارکرمے کانگریس کے مقابلے میں بھاجبہ بیٹھکوں میں بیست ہے لوگ جمین پر جانے کے ستھان پر بیٹھکوں میں بیست ہے ہم لگاتا ہے اس بات پر بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ مدی پردیش میں یاترہ شروع ہو گئی اور چھتیز کڑ میں ابھی تک کارکرمی بن رہا ہے